بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد اختر بٹ بروڈکاسٹر انکر آج پنجاب آرٹ کانسل خیصل آباد کی آرٹ گیلری میں گلزار فن کے موضوع پر جو قرآنی خطاتی کی نمائش دیکھی یقین کیجئے دل خوش ہو گیا اور روح کو تازکی مل گئی کہ خطاتی تو ہوتی ہے اور فن پارے بھی ہم نے دیکھے ہیں مگر قرآن پاک کی آیات نبی اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسمائی گرامی اور ساتھی ساتھ صحابہ کے نام نامی اس طریقے سے اتنی خوبصورت انداز سے لکھے گئے ہیں کہ دیکھتے ہی سبحان اللہ اور واہ واہ کہنے کو جی چاہتا ہے میں اس فن کے خالق جناب گلزار احمد بڑھ صاحب کو خصوصی طور پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ان کی ٹیم میں دیکھ رہا ہوں یہ بچے صبحوں سے موجود ہیں اور آج جتنے بھی تقریباً تین چار سو پہ قریب سٹوڈنٹس آئے تھے ٹیچرز آئے تھے کالوجز سے یونیسٹی سے خاتین و حضرات آئے تھے اور سب کی توجہ کا مرکز یہ نمائش رہی ہے میرا جی چاہتا ہے اس طرح کی نمائشوں کا انعقاد زیادہ زیادہ ہو تاکہ ہمارے بچوں میں ہماری نسل میں قرآنی خطات دی جو کہ ہمارا غرصہ ہے جو ہمارا آساسہ ہے جو ہماری تعلیمات کا خاصہ بھی ہے ہم نے مسجد کرتبہ کی خطاتی دیکھی ہے ہم نے فیصل مسجد اسلام آباد کی خطاتی دیکھی ہے ہم نے بادشاہ مسجد اور وزیر خواہ کی خطاتی دیکھی ہے لیکن میں اپنے اس پیغام کے ذریعے خاص و عام کو دعوت دیتا ہوں آپ آئیے پرستے مصفید ہو جئے آپ اپنے فن کو دل کو ایمان کو تازہ کیجئے یہ فن دیکھنے کے لائک ہے اور اور زیادہ خوشی یہ ہے کہ یہ سیل بھی کر رہے ہیں اگر اسی کو کوئی فن پارا پسند آتا ہے تو وہ اسے خرید بھی سکتا ہے اور اپنے گھر میں آویزہ کر سکتا ہے بلزار بڑھ صاحب میں آپ کو پیش کی مبارک بات دیتا ہوں Thank you موسیقی موسیقی